موسیقی اسلام علیکم ناظرین روز نامچا کے ساتھ میں ہوں اوبارو سے مہتاب خان ناظرین بارشوں کو تمہیں ایک ماہ سے بھی زائد کا عصہ گزرنے والا ہے لیکن اوبارو کے مختلف نوائی علاقوں سے تحال جو ہے زلین زامیہ کی جانب سے بارش کا پانی نہیں نکلا جا سکا جس کے باعث جو ہیں اوبارو شہر کے مختلف نوائی علاقوں میں جو ہیں ملیریا کے وارث جاری ہیں لوگ انتہائی عذیت میں مبتلا ہیں لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہیں کون کون سی مشکلات ہیں کیا انہیں زلین زامیہ کی جانب سے مچھر دانیاں یا سپری کرائی گئی ہے آئیں ان سے جانتے ہیں لوگوں سے کہ ان کو کیا کہنا ہے یہاں پر تو کافی دھیاتی لوگوں نے ہمیں جو ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری کوریچی ہے ہماری آواز بھی عالی حکام تک پہنچائی جائے اور انشاءاللہ جو روز نیوز جس طرح ہر عوامی ایشو میں پیش پیش رہتی ہے تو اسی طرح ہم بھی ہر شخص کے جتنے حفظہ کرے کوریچ کر رہے ہیں ان کی مسائل جو ہیں آپ ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں زلے انتظامیہ جو ہوگئی گھوٹکی کی ان کی طرح پیش کر رہے ہیں کہ ذرا آپ یہ مولائزہ کریں یہ لوگوں کے ویوز دیکھیں کہ یہاں پر آپ کوئی پتہ ہونا چاہیے ڈیپٹی کمیشنر گھوٹکی عثمان عبداللہ صاحب کہ یہاں پر لوگوں کو کون کون سے مشکلات در پیش ہیں ہمارے ساتھ ایک شخص موجود ہے ہم ان سے بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ انہیں کون کون سے یہاں پر مشکلات در پیش اسلام علیکم جناب یہاں پر جو بارشوں کے پاس جو نقصانات ہوئے ہیں اور یہاں پر کوئی آپ کو زلے انتظامیہ کی جانب سے کوئی امدادی سامان یا کوئی میڈیکل قائم وغیرہ یہاں پر قائم کی گئی ہے کی نہیں کی گئی میڈیکل قائم کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہم نے ایسی کو بھی درخواست دی تھی کہ بھئی آپ آئیں ویزٹ کریں کیا نقصانات ہوا ہے ان نے کہا کہ ہم تپیدار کو بھیجیں گے تپیدار آیا تھا لیکھ کے چلا گیا ابھی تک کچھ نہیں ملا نہیں مچھا دھانی ملی نہیں ڈی سی گھوٹ کی کہ بھئی اعلان سنا تھا کہ بھئی ہم یو سی سکیٹری کو فانڈ جاری کی ہے کہ گاؤں میں آئیں یہ سپری بھی کرائیں کچھ بھی سپری نہیں ہوا ہے نلکے بھی لگوا ہے ابھی ہمارے دیکھیں نلکے بھی ڈوبے ہوئے پانی میں یو سی سکیٹری کو بھئی کہا ہے ابھی تک نہ سپری ہوئی ہے نہ کچھ نہیں یہاں پر کوئی مچھر دانی ہے یا میڈیکل قائم کی گئی ہوں یہاں پر کچھ بھی نہیں کیونکہ ہمیں یہاں پر آپ کے گاؤں میں جو شخص مل رہا ہے وہ یہ ایک بات تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارا پانی نکال آجائے اور یہاں پر جو ہمارے بچے ہیں وہ میلیریا کی بیماری سے وپا میں پھیلے ہوئے ہیں کہ یہاں پر میلیریا کیس واقعی بہت زیادہ ہو چکے ہیں بہت زیادہ ہیں میلیریا کی وجہ بیمار ہیں بچے زلیند زامیہ کے جانب سے آپ کو مچھر دانی ہے یا کچھ دوائی میڈیسن کچھ نہیں راشن ملا نہ کوئی میڈیکل قائم کچھ بھی نہیں ملا اور منتقب جو نمائندے یہاں کے جو ایم پی اے ہیں پی اے اٹھارہ کے یا اے میں نے لوکل گورنمنٹ بھی ہو یو سی چیئرمین ہے کوئی نہیں آیا یا کانسلر ہو یو سی سیکیٹری کے جانب سے یہاں پر کوئی اقدامات کیے گئے ہیں کچھ نہیں آیا بھی نہیں اس کو ہم نے بولا روبرو بھائی ڈی سی گھوٹکی نے اعلان کیا ہے کہ نلکے لگائیں یہ سپریے کرائیں گا ہوں میں مچھر مار سپریے بھی نہیں کرائے گا تو ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یو سی سیکیٹری کی جانب سے بھی کسی قسم کے دامات نہیں کیے گئے جبکہ ڈیپٹی کمیشنر گھوٹکی کا جانب سے یہ آرڈر بھی جاری اعلان بھی کیا گیا تھا کہ یو سی خمیسو چاچڑ کے مختلف جتنے بھی یو سیز اوبارو اطالکے میں آتی ہیں ان پر سپریے بچھر مار سپریے کی جائے اور وہاں پر پانی نکال آ جائے نلکے وغیرہ بھی لگائے جائیں تو تحال جو انہیں کوئی سپریے کی گئی ہے مختلف جونوائی علاقے ان سے پانی نکال آ گیا ہے تو لوگ شدید عذیت میں مبتلا ہیں ہمارے ساتھ اس گاؤں کے کچھ لوگ موجود ہیں ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ انہیں کون کون سی یہاں پر مشکلات درپیش ہیں ہیں کون سی امداد سامان مہیا کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ شخص موجود ہیں ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ ان کے یہاں پر کون کون سی مسئل سے وہ درپیش ہیں جناب اجی onde آپ یہ بتائیں یہاں پر بارشوں کے باعث آپ کو یہاں پر کون سی مشکلات درپیش ہیں اور حکومت کی جانب سے کیا آیا آپ کو امداد مہیا کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی آپ نے دیکھ رہے یہ کتنا نقصان ہے ہمارا حکومت کی طرف سے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا یہ اپنا فصل تھی کپاس کی اوپر چاوال کے فصل وہ سارے ڈوب گئے ایک دو فارامتیں مچھی کے بور ٹوٹ گئے ہمارا گھر ٹوٹ گئے ہمارے بچے ملی رئے کے وجہ سے بیمارے نہ کئی مچھر دانی ملیے نہ کئی راشن کا سامان ملائے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جاگی ہے تھوڑا سا رستہ سکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں خود یہ دیکھ سکتے ہیں پانی کتنا کھڑا ہوا ہے حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ملا صرف یہ وہ آتے ہیں اپنا پٹواری آیا تھا اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا وہ لکھ کے چلے گئے بولے بھئے ہم اوپر بھیجیں گے ڈی سی صاحب نے بولا ہے لکھ کے آئے یہ کریں وہ کریں ہوا تو کچھ بھی نہیں ابھی تک نہیں حکومت کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں مختلف جہاتی علاقوں میں مچھر دانیے دے رہے ہیں میڈیکل کیم کی ہوئی ہیں اور جو ہیں ہیں لوگوں کو گھر بنوا کے دیے جا رہے ہیں روشن دیے جا رہے ہیں کچھ چیزیں آپ کو حکومت سے کچھ نہ کچھ ملا ہے کچھ بھی نہیں آپ دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے بندوں کو ایک دو دیکھے ویڈیو بنا کے بھیج دیو پر بھئے ہم نے یہ اس گھو میں یہ دیا یہ دیا آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھو کے علاوہ پڑوس کے گھو میں جا دیکھیں ان سے پوچھو ہے آپ کو کیا ملا ہے کچھ بھی نہیں ملا مطلب کے جو سیاسی اثر سوک رکھتے ان کو چیزیں ملے گی کچھ بھی نہیں ہاں بات ایم پی ایمینے کے خاص خاص بندے بھئے ہوں گے ان کے بھئے یہ اس خان کے ہوگئے یہ اس خان کے اس نے اپنے گاؤں میں بھاڑ دیا مچھر دانی ہوئی یا کوئی مثال کو دوائیاں آئیں ملیریا کی یا بخار کی کچھ بھی آیا وہ انہوں نے اپنے آپس میں بانڈ دی اب یہ دیکھیں گھر ٹوٹے ہوئے سارے پانی کھڑا ہوئے فصل کچھ بھی نہیں بس اچھا اب ابھی زلی انتظامیہ اور وزیر علیہ السندھ کو کیا اپیل کرنا چاہیں گے سی ایم صاحب سے ہمارے یہی اپیل ہے کہ وہ آئے دیکھیں خود دیکھیں یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ جو دیکھ رہے ہوں گے ہمارے سی ایم سے یہ ریکویسٹ ہے ڈی سی صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ آئے دیکھیں ہمارے نقصان کا آزالہ کریں ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بزرگ موجود ہے ہم ان سے بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ انہیں جو کیا کیا مشکلات یہاں پر درپیش ہیں بابا جی آپ کو یہاں پر کون کون سی مشکلات درپیش ہیں ہمارے بھائی یہ پانی آئی در بڑی تکلیف مچھر پٹ رہے ہیں مچھر تانی ملیے ہم مال مویسی ہمارے مر گیا ہے ہم بہت تنگ ہے تو یہ حکومت کی طرف ہمارے سنی جاوے جو یہ ہمارے امداد کی ملی جاوے نہیں آپ کو کوئی مچھر دانی یا زلی انتظامیہ سے یا کوئی راشانی یا خیمے مگر آپ کو مہیا نہیں کیے گئے نہیں نہیں کوئی روشن نہیں ملائے نہ خیمے ملائے نہ مچھر دانی ملائے کوئی شاہ نہیں ملائے ہم ایسا بیٹھا ہے مچھر میں باہر سے پانی ہے یا فسل بسل تباہ ہو گیا ہمارا کوئی شاہ نہیں مال مویسی ہمارا ختم ہو گیا گھر بلا ڈک گیا ہے ہمارا جناب آپ کو یہاں پر کون کون سی مشکلات در پیش ہیں بارشوں کے بعد اور آپ اکام بالا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان سے کیا مطالبہ ہے آپ کا ننڈنڈے بال ان سے بیمار پانے گوڑے گوڑے پانی کھڑا بیماری آگئی مچھریں مہربانی کریں آیا سانگو جائیں بڑھواریں مال سڑا مار گیا پھوٹی تباہ تھی گئی نہیں کریں دیتا سانگو زارے مار چھوڑیں ناظرین مجھے جو ہیں ہمیں روز نیوز کی ٹیم کو کوریج کرتے ہوئے دیکھتے ایک ضعیف عورت نے میری دادی کی عمر ہو گئی تو اس امہ جی نے جب ہمیں دیکھا ہے تو دور سے چیک اور پکار کرنا شروع کر دیا ہے کہ میری آواز بنیں میری ویڈیو بنائیں مجھے میری آواز کو جو ہیں عالی حکام تک پہنچائیں تو امہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہیں کیا مشکلہ در پیش ہیں امہ جی آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ دور سے جو ہیں جو آوازیں لگا رہی تھی ہمیں تو کیا مسئلہ ہے آپ کو آپ بتائیں وزیر اعلیٰ بھی دیکھ رہا ہے وزیر اعظم بھی دیکھ رہا ہے صاحب حیثیت لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں انداز کرنا سا مرگوں سے مرگوں سے اسا جیوان جو گے کونی سے چھلا آگے ساڑے کی جا سا نکلانتے کونی سے ننڈے ننڈے بچے ناکھیں گے گھر ونیوں گھر تھی اس دونی پر بھاتے یہ آپ گھر کس کا یہ یہ اشرا تھا ہے وہ شریف تھا ہے یہ آپ کی کیا بیٹے ہیں میری پوٹھ بیٹے آپ ابھی عالی حکام کو کیا کہنا چاہیں گی وزیر اعلیٰ کو ڈپٹی کمیشنر کیا کہنا چاہیں گی ہائے ہائے جو چھا دل کرنے وانڈ ڈیوین کوئی انداز کرانا سارے نا آسادہ رول گیوں سے آسادہ رول گیوں سے آسادہ کیا بچہ نہیں مچھار دانی ہے یا میڈیسان کچھ تو ملی ہوگی آپ کو کچھا حرام ہسی ایک بھر جانا رسی سا پچھا وانڈ ملی ہوئے جا کو مچھار دانی ملی ہوئے سنی کچھا نہیں ملی کچھا نہیں ملی دیکھیں آپ اس امہ جی کے آپ نے تاثرات دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس گھار جو ہیں ٹوٹ چکا ہے مکمل طور پر میرا بیٹا جو یہاں سے یہاں پر جو ہیں گھار چھوڑ کے چلا گیا ہے منت مزدوری کرنے والے ہمیں جو ہیں نہ کوئی مچھار دانی دی جا رہی ہیں نہ کوئی میڈیسان دی جا رہی ہیں اور نہ یہ پانی یہاں سے نکلایا جا رہا ہے ناظرین یہ دو بچے جو ہیں پانی کے بیچ میں سے جو ہیں چلتے ہوئے آ رہے تھے تو ان بچوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا مشکلہ در پیش ہیں تو جانتے ہیں بچوں سے بیٹا آپ کا نام کیا ہے بشیر احمد بشیر احمد بشیر احمد کون سی کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں کون سی جماعت میں آپ جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تیسری کلاس میں اچھا تو یہ روزانہ اس پانی سے آتے جاتے ہیں یا آج یہاں سے آ رہے ہیں روزانہ اس پانی کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر کھڑے ہوئے بلا دن ہو گیا اس کو بہت دن ہو گئے ہیں یہاں سے ہم روز آتے ہیں جاتے ہیں بیماریاں ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بوکھے مار رہے ہیں کون سی بیماریاں یہاں پر ہو رہی ہیں مریلیا کی بخار کی تو آپ جو یہاں پر آپ کو ذلی انتظامیہ سے کوئی مچھردانی ہیں یا کوئی میڈیسن کوئی فنڈ دیا گیا ہے نہیں کچھ بھی نہیں دیا گیا نہیں امیر لوگ کو دیا گیا تو آپ جو وہاں پر ظلی انتظامیاں ایڈپٹی کمیشنر بیٹھے ہیں عثمان عبداللہ یا وزیر اعلی سندھت ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہم دینا چاہیں گے کہ ہم کو کوئی یہاں سے ملے ہم جگہ صحیح جاہ دیٹھا رہے ہیں آپ کو جگہ بنا کے دی جائے ہاں جگہ دی جائے بچوں کے لیے مچھر دانیاں دی جائے تو ناظرین دیکھیں آپ اس بچے کے تاثرات آپ نے دیکھے کہ انہیں بہت زیادہ مشکلات ہیں اس پانی میں سے بچے آتے ہیں اور یہاں پر جو ہیں پانی جمع ہونے کے باعث لوگوں کو مچھر ملیریا ہو رہے ہیں مچھروں کے افضائش میں اضافہ ہو چکا ہے لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں آپ نے اس بچے کی باتیں سنی تو مجھے تو اس نے متاثر کیا ہے کہ حالانکہ اردو بھی اچھی بول لیتا ہے اور دیکھیں ظلی انتظامیات حال مچھر دانی آویلبل کر چکیے ہیں اور نہ ان کو کوئی میڈیسن فرام کی جا رہی ہیں تو ذرا وزیراعلا صاحب یہاں پر بھی توجہ کریں ابارو میں بھی جو انسان رہتے ہیں یہاں پر بھی آپ کچھ اپنے جو منتقی نمائندیں یہاں کے پی ایس اٹھارہ کے یا این اے دو سو چار کے ایم این اے ایم پی ان کو بھی ذرا آپ تاقید کریں کہ وہ لوگوں کو یہاں پر دیکھیں ان کے مشکلات کا جائزہ لے ناظرین آپ نے لوگوں کی باتیں سنی یہاں پر لوگ انتہائی عذیت میں مبتلا ہے نہ ہی ذلعہ انتظامیہ کی جانب سے یہاں سے نوائی علاقوں سے پانی نکولا جا سکا ہے نہ ہی جو انہیں کھیمے اور دیگر جو اندازی سمانے وہ مہیا کیا جا چکا ہے لوگ انتہائی عذیت میں مبتلا ہیں لوگوں نے جو ہیں ذلعہ انتظامیہ وزیراعلا سیند اور وزیراعظم پاکستان کو نوٹس لے کر امدادی سمان مہیا کرنے کی اپیل کی ہے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے روز نامچے میں ملاقات ہوگی خدا حافظ